خانہ قابہ دن رات کھلا رہتا ہے جبکہ مسجد نبوی کو رات کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ وجہ جان کر آپ بے اختیار سبحان اللہ کے اٹھیں گے پہلی واقعاتی وجہ تو یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں حرم قابہ کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے علماء ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک عربی سامنے آئے اے علماء پاکستان کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ قابہ رات دن کیوں کھلا رہتا ہے؟ جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بند رہتی ہے ایسا کیوں ہے اور مجھے جواب صرف اور صرف قرآن مجید کے حوالے سے دینا ہے پاکستان کے ان علماء میں حضرت مولانا مفتی محمود مرخون بھی تشریف فرما تھے حضرت مفتی محمود رحمت اللہ نے فوراں آیت القرصی پڑھنا شروع کر دی اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے قائنات کو تھامنے والا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے اس لیے اللہ کا گھر رات دن کھلا رہتا ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اتھر ہے جس میں افضل البشر آرام فرما رہے ہیں تو چونکہ نیند انسان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے رات کے وقت مسجد نبوی بند رہتی ہے جبکہ اللہ رب العالمین آرام سے پاک اور مستثنہ ہے اس لیے خانہ قابع جو اللہ پاک کی تجلیات کا مرکز ہے وہ دن رات کھلا رہتا ہے نوٹ یہ ایک تاریخی اور پرانا واقعہ ہے جسے سب ایڈیٹر نے شیئر کیا پچھلے دس سال سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب السلام اور باب البقی جہاں ریاض الجنہ اور روزہ شریف ہیں وہ چوبیس گھنٹے کھلے رہتے ہیں اور رات کو مسجد کے باقے ہی سے صفائی کی غر سے بند کر دیا جاتے ہیں دوسری وجہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خجر مبارک کی خدمت ایک بہت بڑی سعادت ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے اور اس حوالے سے شیخ ابراہیم آغا بلا شعبہ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں سے ہیں زائیفل عمر ہونے کے باوجود خجر نبوی سے ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی جناب ابراہیم آغا نے بتایا کہ وہ چھوٹی عمر میں حبشہ سے مدینہ منورہ آئے تھے اور حجر نبوی کے خادموں میں شامل ہو گئے تب سے لے کر آج تک وہ اس خدمت پر معبور ہیں جبکہ اس وقت ان کی عمر ایک سو دس سال ہو چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ زندگی میں انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن حجر نبوی کی خدمت کی شادت نے سب کچھ بھولا دیا ان کے بقول میرے گھر اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ریاسل چنہ ہے یاد رہے کہ حجر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر سات اغوات آغا کی جمع معمور ہیں آغا ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب قابل احترام بزرگ سربراہ یا صاحب فضیلت ہے خلافت عثمانیہ کے دور میں حجر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین کو آغا کہا جاتا تھا اور ان کے لیے یہی نام آج تک عربی میں بھی رائج ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال اور صفائی شترائی کی شعادت ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یہ شعادت دنیا کے صرف چار افراد کو خاصل شخصیات ہیں تفصیلات کے مطابق قابا کی قلید برادر خاندان کی طرح روزہ رسول کی صفائی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ایک مقصوص علاقے سے تعلق رکھنے والے مقصوص افراد کے پاس ہے ان محترم شخصیات کا تعلق حبشہ سے جاملتا ہے جو گزشتہ آٹھ صدیوں سے روزہ رسول اور مسجد نبوی کی دیکھ بھال کی ذمہ داریوں کی شعادت سنبھالے ہوئے ہیں روزہ رسول اور مسجد نبوی کے ممبر کی چابیاں بھی اسی قبیلے کے افراد کے پاس ہیں اور ایک روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس قبیلے کو اس سعادت کے لیے منتخب کیا ماضی میں متولی روزہ رسول کے فرائش میں بیالس چیزیں شامل ہوتی تھی جن میں متعافق و غسل دینا حرم کی صفائی اور مشلوں کو روشن کرنا بھی شامل تھا لیکن اب ان کا خام صرف روزہ رسول پر آنے والی اہم شخصیات کا استقبال کرنا اور انہیں آب زمزم پیش کرنا ہے روزہ رسول کے متولین کی تعداد کسی دور میں ایک ہزار سے بھی زیادہ پہنچ گئی تھی جو اب کم ہو کر صرف پانچ تک رہ گئی ہے لندن میں گزشتہ دنوں روزہ رسول کے آخری ساتھ متولین کی تاریخی تصویروں کی نمائش منقد کی گئی نمائش میں ان شخصیات کے قد آور پورٹریٹس آویزہ کیے گئے یہ تصویریں دو ہزار تیرہ ملی گئی تھی جس کے بعد اب تک ان میں سے مزید تین شخصیات وفاد پا چکی ہیں باقی آخری چار متولین بھی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں کسی بھی وقت زندگی داغ مفارقت دے سکتی ہے ان آخری چار خدام کے بعد اس رمیداری کو سنبھالنے والا اس نسل کا کوئی فرد زندہ باقی نہیں ہوگا اور آٹھ صدیان قبل شروع ہونے والے یہ سلسلہ یہاں ختم ہو جائے گا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کے ساتھ حضرت آئیشہ کے نام سے منصوب خجرہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا حضرت آئیشہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی خواب آیا تھا کہ ان کے آنگن میں پہلے ایک روشن چاند اترا پھر دوسرا اور پھر تیسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے چنانچہ آئیشہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا اور خجرہ آئیشہ میں مدفون ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کے اس خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ آپ کو خواب میں نظر آنے والا پہلا چاند آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خجرے میں مدفون ہونا ہے مزید دو چاند جو آپ کو نظر آئے وہ بھی دو افراد کی قبریں ہی ہوں گی جو آپ کے خجرے میں جناب رسول اللہ کے ساتھ مدفون ہوں گے یہ دو قبریں بعد میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی تھی تاریخ مدینہ اور مسجد نبوی کے حوالے سے عربی قطب میشے باز قدیم قطب آج بھی جامعہ ام القرآن مقہ مقرمہ کی لائب دیری میں موجود ہیں بعض عربوں نے ان میں روزہ رسول کا اندرونی آخوال اور خجرہ آئیشہ کا جوگرافیا بھی بیان کیا ہے ان قدیم عربی قطب کے مطابق خجرہ آئیشہ تقریباً دس بائے بارہ کے سائز کا ہوگا واللہ عالم بس سباب خجرے میں مدفون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کی قبروں کے اردگرد پہلے ایک چار دیواری ربائی خیط ہے اس چار دیواری کے بعد پھر دوسری پانچ اطراف والی دیوار خماسی خیط ہے زیادہ گمان یہی ہے کہ ان دونوں آہاتوں کو عاشق رسول نور الدین زنگی نے خود تعمیر کروایا تھا شاید بات ازاں انہیں ترکوں نے بھی برقرار رکھا اور اس کے خارجی طرف کی چار دیواری اور جالی بھی اہد قدیم والی ہی ہے البتہ سعودی حکومت نے ان دونوں آہاتوں کے بعد ایک غلاف روزہ رسول اور دونوں اصحاب قرام کی قبروں کے اردگرد لگا دیا جب بھی کسی مسلمان ملک کا سربراہ خجرہ رسول کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے خجرہ حضرت فاطمہ کے شات واقع چبوترہ صحاب شوفہ کے سامنے سے دیواروں میں بنے ہوئے دروازے سے اندر لے جائے جاتا ہے لہٰذا جو بھی سربراہ مملکت اندر جا کر حاضری دیتا ہے وہ عملاً اس غلاف کے سامنے حاضری دیتا ہے خجرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ والا دروازہ بند رہتا ہے اور اس کے سامنے مسجد انتظامیہ نے قرآن پاک کی علماریاں کھڑی کی ہوئی ہیں ظاہرین اس جگہ سے قرآن پاک حاصل کر کے چبوترہ اصحاب شوفہ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں عثمانی ترک خلفہ کے دور میں مسجد بیت الخرام اور مسجد نبوی کو جس طرح توسیدی گئی یہ آج ایک انتہائی دیتا زیب نقش و نگار والے ستونوں پر کھڑی پرشکوہ امارت دکھائی دیتی ہے حرم مدینہ منورق و ترکوں نے نبوی اہد اور عثمانی اہد کے لحاظ سے تاریخ میں محفوظ کیا ہے مسجد نبوی میں ستونوں پر درج یہ منکش تحریریں آج بھی ظاہرین کی توجہ کا مرکز ہیں توسیع کے وقت کی یہ خطاتی مسجد نبوی کی دیواروں پر ترک خطاتوں کے فن کا شاخکار نمونہ ہے ان ترک خوش قسمت خطاتوں کے نام دیوار مسجد نبوی پر آج بھی موجود ہیں ان خطاتوں نے اپنی محنت کا عثمانی ترک خلیفہ سے معافظہ لینے سے انکار کر دیا تھا ماضی باید میں کچھ افریقی مسلمان قبائل نے اپنے نومولود بیٹوں کی پیدائش کے بعد خدمت حرم مکی و مدنی کے لیے وقف کر رکھا تھا ایسے افراد کو قدیم اہد میں آغا کہا جاتا تھا جس کی جمع آغاوات ہے بعد میں آہستہ آہستہ نئے آغاوات کی قبولیت کا سلسلہ بند ہو گیا بیت اللہ کے اردگرد یعنی مسجد الحرام اور اسی طرح مسجد نبوی میں ہر اہد میں مجاورین موجود رہے ہیں برس اگیر میں ان مجاورین کو فقرہ کہا جاتا ہے اور ان افراد کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا یہ رضا قرانہ طور پر یہیں کہو کر رہ جاتے ہیں ذکر الہی اور درود و سلام پیش کرنے میں مشغول رہتے ہیں اہل مکہ اور اہل مدینہ خوشی سے ان کو اپنے گھروں کی خوشیوں میں مدعوب کرتے ہیں ظاہرین خصب توفیق ان کو نظرانہ پیش کرتے رہتے ہیں جنہیں یہ قبول کر لیتے ہیں یہ مجاورین افریقہ سنٹرل ایشیا برس اگیر مشرق بستہ غرض کے ہر مسلمان آبادی والے حصے سے آئے ہوئے ہیں جب سعودی حکومت نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں رات کو قیام ممنوع قرار دے دیا تو انہیں بھی بے دخل ہو جانا پڑا بعد میں شاہ عبداللہ نے اس حکم نامے کو منسوخ کر کے ظاہرین کو رات کے وقت مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں آنے کی اجازت دے دی تو اس کے بعد سے مجابرین اور فقراء مکی و مدنی حرم شریف ہی میں رہتے ہیں اور یہی وہ آغاں ہیں جو مسجد نبوی میں رہتے ہیں حرمین شریفین میں سندل یعنی اود کی لکڑی کو جلا کر اس سے فضا کو موت تر رکھا جاتا ہے اس عمل کا آغاز مسجد الحرام میں پچاس سال تک امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دینے والے قاری امام الشیخ عبداللہ الخلیفی نے شروع ہی کیا تھا انہی امام صاحب نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نماز تحجد باجمات کا آغاز کیا تھا جس رات پہلی نماز تحجد مسجد الحرام میں اکیسویں رمضان کو ادا ہوئی اس میں تحجد گزاروں کی تعداد صرف تیس تھی مقام ابراہیم کے پیچھے کنکریوں کے اوپر یہ نماز تحجد جس کو سلات القیام کہا جاتا تھا پڑھی جاتی تھی کیونکہ مسجد الحرام کے شہن میں اس وقت تک فرش نہیں لگا تھا اس طرح انیس سو پچاس عیسویں تک صفا مربع کے ماں بین خجاج اور عمرہ کرنے والے کنکریوں کے اوپر سعی کرتے اور عموماً ان کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے خجاج عموماً ناریل کی چھال کو پاؤں کے نیچے ڈوڑی سے بانتے تاکہ ان کے پاؤں زخمی نہ ہو سکیں آج کل مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے بطور خاص شام کے بعد خجاج اور زائرین کو مکہ ٹاور کی پلند ترین امارت کی روشنیاں اور ان میں نصب گھڑیاں نظر آ جاتی ہیں تاریخی طور پر مشہور ہے کہ موجودہ باب الملک عبدالعزیز کے ساتھ مکہ ٹاور والی جگہ پر ترک قلعہ تھا جو بیتاللہ کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا اس قلعہ سے چار فوجیوں کے لیے ایک سرنگ جدہ روڑ کی طرف سطح زمین پر ظاہر ہوتی تھی جہاں ترکوں نے دو دروازوں کی تعمیر کروائی تھی اگرچہ اب یہ دروازے ختم ہو چکے ہیں مگر اس جگہ کو آج بھی اہل مکہ البیبان کہتے ہیں ترک قلعہ قدیم کی جگہ مکہ ٹاور بنانے کا خیال شاہ فہد بن عبدالعزیز کو آیا چنانچہ انہوں نے اس جگہ کو اپنے عظیم والد شاہ عبدالعزیز کے نام پر ادارہ بنا کر وقف برائے حرم شریف کر دیا یہ منصوبہ ان کے بیٹے عبدالعزیز کے ذریعے مکمل کروایا گیا اور موجودہ نائب وزیر حج و عقاف قاری ڈاکٹر عبدالرحوان السدیس امام خطیب مسجد الخرم نے اس میں معاملت کی اس کی آمدنی صرف حرم بیتاللہ کے لیے وقف ہے موجودہ دور میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی زیر نگرانی توسیع مسجد الحرام اور توسیع مسجد نبوی کا مرخلہ جاری ہے شاہ عبداللہ جو شاہ فیصل کی طرح فضول خرچی کے اگرچہ سخت مخالف ہیں مگر حرمین شریفین کی توسیعات پر وافر دولت خرچ کر رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک بٹن پر پریس کرنا مت بھولیے گا کومنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا بیل کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے